سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة العصر کی فضیلت اور وظیفہ سورة عصر یا والعصر قرآن مجید کی ایک سو تین بھی سورت ہے جس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے اور قرآن مجید کے تیسوے پارے میں واقع ہے اس کا نام پہلے آیت سے بھیا گیا ہے خداوند اس سورت کے آغاز میں عصر کی خسم کھاتے ہوئے انشاد فرماتا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں نیک عمل انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقیم کرتے ہیں احادیث میں آیا ہے کہ اہل ایمان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمام علی رضی اللہ تعالی کی بلادت پر ایمان لائے ہیں سورة عصر پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دریمیان اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ بعض مسادر کے مطابق جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورة عصر سنائے بغیر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے تھے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بھی مستحق نمازوں میں مرے عصر کی تلوت کریں تو خیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی ہوگا مسکراتے اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ بہشت میں اسے داخل کریں گے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں منقول ہے کہ جو بھی اس صورت کو پڑھے گا اس کے عاقبت صور اور بردواری پر اختتام فزیر ہوگی انخیامت کے دن حق والوں کے ساتھ محشور ہوگا